ان تقریروں کو اختتام پر پہنچانے کے قابل من ستا ورنہ خود مجھے محفور نہ تھی کہ میری صحب اجازت دے بھی سکے گی کہ میں تصمیم اللہ صدق بہت سکت اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے انوان پر مستقر تھی ایک سلسلے کو آج قتم کر رہا ہوں یعنی اسلام کی تاریخ کا محض مدرک اس کا سور اگر قرآن ہے تو اسلام کی تاریخ کیا ہو اور کل سے نوات ناظم آباد میں اس کے دوسرے رخ پر گستگو ہوگی کہ اسلام کی تاریخ پر اسوہ رسول کی طرح اثر انداز ہے اور اسوہ رسول سے اسلام کی تاریخ کو دخا تک آگے پڑھایا جاتا ہے لیکن اسوہ رسول کے لیے بھی یہی سہ پایا وہیں اسوہ رسول جس کی گواہی قرآن دے ہر کس و ناکس کی گواہی قرآن نہیں ہوگی ظاہر ہے کہ کل کیونکہ یہاں ایک اور تقریر کا اعلان ہے اس لئے ہم کل کی تقریر کا رلے یہاں نہیں دیں گے اور کل کے بعد منتظمین کا ایک خیال ہے کہ وہ حضرات جو وہاں تک نہ آسکیں ان کی سہولت کے لیے یہاں رلے کا انتظام کیا جائے بہرحال رلے دیا جائے یا نہ دیا جائے میں آپ سے وضاحت سے کہہ دوں کہ آپ مجھے پہلی محرم سے سن رہے ہیں اور بائیس برس سے سن رہے ہیں اس لئے کوئی انوکھا پن اور نیا پن تو مجھ میں نہیں ہے کہ آپ یہ سنجھیں کہ ان کی تقریر کو سننا ہی چاہیے یہ تو محبت ہے نوازش ہے کرم ہے آپ کی سرپرستی ہے کہ اس طرح سے آپ میری تقریر میں جمع ہو جاتے ہیں ورنہ میں بہتر جانتا ہوں کہ ایک طالب علم کی حضیت سے میں کتنا بے فضاحت ہوں مجھ میں کتنی کوتا ہی ہے مجھ میں کتنی خانیاں ہیں کتنی کمگوریاں ہیں یا میں بہتر جانتا ہوں ایک بات جو بڑی ضروری اور اہم ہے اس مندل پر وہ یہ کہ جو بھی کہا جا رہا ہے وہ پہلے بھی اپنے ستا کے سوازوں یا ان کے ساتھ یا کوئی وقتی نمائش نہیں ہے بلکہ علم کا مقام نہیں ہے کہ جو جہاں تک بھی پہنچ جائے وہاں سے پھر کائنات کو دیکھے تو آوازِ معرفنہ کا حق ہمارے پتے نہیں بہچانا جو حق بہچاننے کا تھا تو جہاں ہمارے پتے رب میں مقامِ خاتم گئے حال ہو تو وہاں ماؤ شما کا کیا مقام ہو آپ کا ہمارا کیا ذکر ہے اس لیے ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ من المہد بلاللہ مسلسل انسان علم حاصل کرتا جائے اور یہی سوچ کر آگے بڑھے کہ دیکھیں آج معلومات میں کیا اضافہ ہوتا ہے ایک لفظ کے بھی معنی معلوم ہو گئے تو سمجھو اضافہ ہو گیا دل روشن ہو گیا وقت اچھا کٹ گیا اور اگر نہیں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا تو سمجھو مایوس دن گزرا اور پھر جو گزشتہ دن تھا اس سے زیادہ محرومی ہو گئی امام فرماتے کسی پر اگر تین دن گزر جائیں بغیر علم کے اضافے کے تو وہ موت کی تمنہ کریں سمجھو امام فرماتے کسی پر امام فرماتے کسی پر اگر اتنی برکت دے دی ہے مجلسوں میں کہ آنے والے کا دامن کبھی خالی ہی نہیں رہتا اس لئے یہ مجلسیں یہ رونقیں قابلیں ذکریں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں خواتین کا آپ کا بھائیوں کا آپ سہنوں کا سب کا شکر گزار ہوں ہم ہزاروں بھائیے تھے ہیں کہ جن کو بیٹنے کو جگہ نہیں ملتی کھڑے ہو کر تغریف ہوتے ہیں لیکن میں اس کے سوال کیا عرض کروں کہ وہ بیٹنے والوں سے زیادہ عجر لے لیتے ہیں ان کو زیادہ ثواب ملتا ہے اس لئے کہ وہ زحمت اٹھا کے سنتے ہیں ہم یہ گتبو کر رہے تھے اور آخری گتبو ہے اس لئے جلدی جلدی چند فیصلے سن لیجئے ہم یہ معروضہ کر رہے تھے عربہ بے حلو عبد سے جن کے ہاتھوں میں یہ کہے کہ وہ ماضی کی رفتار کو بدل کر ایک نئے آئندہ کی تعمیر کریں ان سے یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہم کو اسلام کی تاریخ پڑھائی گئی یہ انگریزوں کا ترکہ ہے یہ انگریزوں کی میراز ہے یہ انگریزوں کی لیگسی ہے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی تاریخ ان کی عیاشی کی داستانیں ان کے ظلم و استبداد کے کارنامیں ان کے گبر و طبق ترکی باتیں لکھ کر یہ کہیں کہ دیکھو یہ اسلام ہے دو سو بڑا گزر گئے اب تو اللہ کے فضل سے آزادی کا نعرہ بلند ہو رہا ہے تو جہاں مملکت کو آزاد کیا ہے وہاں فکر کو بھی تو آزاد کرو نعرہ بیدی نعرہ بیدی نعرہ بیدی وہاں فکر کو بھی تو آزاد کرو فکر کو بھی تو غلامی سے نہ جاتو کہ اس نے یہ کہہ دیا تو اب ایک نئی فکر ہو گئی کہ انگریز مسلمان پادشاہوں کو بدنام کرنا چاہتے تھے اس لئے کسی کو جابر کہا کسی کو مصطبط کہا کسی کو ظالم کہا کسی کو خنخار کہا کسی کو رائشی کہا تو اب یہ کب تک شاہی کی آپ پشت پناہی کیے جائیں گے کب تک آپ شاہی کے لئے اپولوجی پر اپولوجی کیے جائیں گے معذرت پر معذرت کیے جائیں گے اس لئے کہ شاہی کا ادھارہ آپ کی فکر میں تو قابل قبول نہیں ہے شاہی آپ کی فکر میں قابل قبول نہیں ہے آپ کو اگر درس لینا ہو درس لینا ہو تو میرے عزیزوں میرے بزرگوں جامعہ کے عزیز استادوں درہا سا ایک مرتبہ اقبال پہ نظر ڈالو اقبال کا کیا تصور ہے حضوکیت کے مطالبے تو شاہی کے مطالبے اقبال کہتے ہیں ہنوز اندر جہاں آدم غلام است ہنوز ابھی تک اندر جہاں دنیا میں آدم غلام است انسان غلام ہے نظامش خامو کارش ناتمام است اس کا نظم و نصخ کچھا ہے اس کا کام پورا نہیں ہے کہتے ہیں غلام فقر ان گیتی پناہیں میں اس گیتی پناہ کے فقر کا غلام ہوں میں اس رحمت للعالمین کے فقر کا غلام ہوں کہ در دینش ملوکیت حرامش اس perspective اقبال لکھنیجے ربائی لکھنیجے تاریخ اسلام کے سرے ورق پہ یا کرے ہیں ہنوز اندر جہاں آدم غلام است نظامش خام و کارش ناتمام است غلامِ فقر 1000 گیتی پناہیں کہ در دینش ملوکیت حرام ایک اور منزل پر کہتے ہیں عرب خدرہ بنور مصطفیٰ سوخت مصطفیٰ جب آئے تو عرب اس نور سے معمور ہو گیا عرب خدرہ بنور مصطفیٰ سو جراغ بردہ مشرق طرف رو ایک مرتبہ مشرق میں تمام روشنی ہو گئے ولیکن انقلافت راہ گم کرد ولیکن انقلافت راہ گم کرد کہ اول مومنہ راہ شاہی آمو وہ انقلافت راہ بھول گئی جس نے مسلمانوں کو پادشاہی کا سبق دیا پادشاہی کا سبق دیا پھر یاد رکھے عرب خدرہ پھر نور مصطفیٰ سو جراغ مردہ مشرق پر افرو بلیکن انقلافت راہ گم کرد کہ اول مومنہ راہ شاہی آمو کہ صاحبان ایمان کو جس نے شاہی سکلائی وہ راستے سے بھٹک گئی وہ راستے سے بھٹک گئی خلافت تو اس کو بھی تاریخ اسلام میں کسی مقام پر اس قضے کو بھی جگہ دیجئے اس قضے کو بھی جگہ دیجئے تاکہ پتا چلے کہ وہ مفکر جس نے پاکستان کی پہلی فکر پیش کی تھی اس نے آزاد مسلمانوں کے لیے آخر کیا نظریہ قائم کیا تھا مگر اقبال چاہتے جو ہیں ملوکیت سے تو حرام قرار دیا اقبال چاہتے جو ہیں وکبہ ہنوذن چرقنیلی کچ کرامت یہ چرقنیلی فام غلط راہ پجارها ہے ہنوذن چرقنیلی کچ کرامت ہنوذن کاروام در رہ تماما یہ کاروان راستے ہی میں لٹ رہا ہے یہ کاروان راستے میں لٹ رہا ہے اب وجہ بتلاتے ہیں کہ کیوں ہو گیا ذکار ناتمام مات جگویم میں اپنے ناتمامی کی وجہ کیا بتلاوں تمیدانی کے ملت بے امام آپ ہم سے نہ سنیے آپ ہم سے نہ سنیے ہم تو اس فرقے کے ہیں نا اقبال نہ سنیے وہ کہتا ملوکیت حرام ہے اور امت بے امام ہے اس لئے ہنوز ان چرک نیلی کچھراں یہ چرک نیلی فام تیڑی راہ پجا رہا ہے ملت کا کوئی امام نہیں ہے تو ایسی منزل پر ایسی منزل پر ابن خطیبہ تینوری نے پہلی نظر ڈالی سن دو سو سیسٹھ ہدری میں ان کی وفات ہے متقد جمیل میں سے دو سو سیسٹھ ہدری امام حسن عسکری کے اہم عصر ہیں مشہور علماء اسلام سے ہیں ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے عبداللہ اتنے زبائر سے حدیث کو نقل کیا ہے کہ مم مات ولم یعرف امام زمانہی مات میتت الجاہلیہ جو مر جاؤے اور زمانے کے امام کو نہ جانے وہ جاہلیت کی موقع انہوں نے خطیبہ تینوری الامامت ورسیاتا راوی عبداللہ اتنے زبائر انہوں نے رسول سے سنا جو مر جاؤے اور زمانے کے امام کو نہ جانے تو مانا یہ کہ ہر دور میں امام تو لازم ہے شاہی لازم نہیں ہے حلوقیت لازم نہیں ہے تو تاریخ اسلام تو تاریخ امام ہوگی بشرتے کے کوئی سمجھ میں آئے بشرتے کے کوئی سمجھ میں آئے اس لیے کہ شاہی اور شاہی کے معصوہ اور ادارے تو بنائے جا سکتے ہیں مگر امامت وہ ادارہ ہے کہ جہاں بنانے کا سوال نہیں بنانے کا سوال نہیں ونرہید ونمون علی اللہی نستضعفو فی الارض ونجعلہم احمتا ونجعلہم الوارسین ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جن کو دنیا زمین میں کمزور کر دے ان کو امام بنائے اور وارث بنائے نجعلہم احمتا ونجعلہم الوارسین ہم ان کو امام بنائیں گے ہم نجعلہم جماعکہ سیغا احمتا ہم بنائیں گے انی جاعرک لنناس اماما تو ایسی منزل پر تاریخ اسلام کے لکھنے وعدے اگر قرآن کی اساس پر تاریخ کو لکھ رہے ہیں تو قرآن میں اسلام کی جو تعریف کی گئی یا اسلام پر سوچنے والوں نے جو غور و فکر کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ اس میں تو ملوکیت کا کوئی مقام نہیں ہے تو اب بنو میا کی تاریخ یا بنو افاظ کی تاریخ یا فاطمین مصر کی تاریخ یا ترکان تاتار کی تاریخ یا ترکان آل عثمان کی تاریخ یا سلجوقی تاجداروں کی تاریخ یا غلاموں کی تاریخ یا مغلیہ تاجداروں کی تاریخ یہ سب بادشاہوں کی تاریخ ہے اس کو علاہدہ ایک نوان دے مسلمانوں کی تاریخ اور جب اسلام کی تاریخ لکھنی ہو تو پہلے قرآن سے مدد لیں قرآن سے شروع کریں کہ قرآن میں اسلام کا کیا موقع ہے اسلام کا کیا مقام ہے قرآن نے اسلام کو کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اسلام آسان نہیں ہے اسلام آسان نہیں ہے یعنی بظاہر تو یہی معلوم ہوگا کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے مگر کتنے خداوں کو چھوڑنا ہے کتنوں کی نفی کرنا ہے کتنے پتوں کو توڑنا ہے کتنی آستینوں کو ساف کرنا ہے کتنے گریبانوں کو تاک کرنا ہے تو یہ آسان کام نہیں ہے یہ آسان کام نہیں ہے اس لیے قرآن مجید نے جب اسلام کا تذکرہ کیا تو بار بار رسول کو خبردار کیا رسول کو اللہ سورہ توبہ رشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں وہاں جا کے تمہاری پرائیاں کرتے ہیں اور یہاں آکے اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا تاریخ اگرچہ بہت آگے بڑھ گئی مگر فطرت نہیں بدلی فطرت نہیں بدلی یہ سورہ توبہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا وَلَّقَدْ قَالُوا کَلِمَةَ الْخُفْرِ اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے قفر کا کلمہ کہا انہوں نے قفر کا کلمہ کہا یہ کافر نہیں تھے یہ کافر نہیں تھے ابھی سراحت آ رہی ہے اے رضول یعلبون باللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں وَلَقَدْ قَالُوا کَلِمَةَ الْخُفْرِ حالانکہ انہوں نے قفر کا کلمہ کہا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور اسلام کے بعد کافر ہو گئے اب اسلام کے بعد کافر ہو گئے تو تاریخ اسلام کو تو ایتے راستے پر جلنا پڑے گا کہ مسلمان کون رہا کافر کون رہا سورہ تعبہ پڑھئے سورہ تعبہ کی آئیت پڑھئے وَلَقَدْ قَالُوا کَلِمَةَ الْخُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَحَمُّ بَمَعْ لَمْ يَنَعْلُو اور اے رسول ارادہ کرتے تھے کسی کام کا کہ جس کو وہ کر نہ سکے کسی کام کا ارادہ کر رہے تھے جس کو وہ کر نہ سکے وَحَمُّ بِمَعْ لَمْ يَنَعْلُو میں سورہ تعبہ سے پڑھ رہا ہوں یہ لما سورہ ہے قرآن کا جس کو سورہ براد بھی کہتے ہیں بہت خور سے سنیئے یہ میری ساری تقریروں کا گزشتہ تقریروں کا خلاصہ ہے یہ آیت اگر دہن میں رہے یہ پیغمبر کا حضور ہے یہ پیغمبر کے وجود کی باتیں ہیں یہ حضور کا سامنا ہے یہ سرکار بیٹھے ہیں سرکار نے عزتیں دی ہیں شرافتیں دی ہیں نام دیا ہے مقام دیا ہے مینگنیوں سے اونٹ کے ملا ہوا پانی پینے والے اور اونٹ کی سوکھی کھال کو جبانے والے تین سو ساکھ پر چھے خداوں کے سامنے سر چھکانے والے قبیلے کو قبیلے سے حلیب بنا کر لانے والے زندہ پیٹیوں کو دفن کرنے والے جن کے پاس نہ بزرگوں کا احترام نہ چھوٹوں پر چھکت کر ایسے میں نور آیا تو عزت دی دستور دیا آئین دیا تمہین دی ساری باتیں دی تو اب رسول کو حکم ہوتا ہے یہ اسلام کے بات کافر ہو گئے کچھ کرنا چاہتے تھے رسول مگر نہ کر سکے سورہ توبہ مدنی سورہ ہے مکی سورہ نہیں ہے مدنی سورہ ہے آخری سوروں میں ہے سورہ پراد کہ سب مسلمان ہو چکے تھے اور اس میں ارشاد ہو رہا ہے دل میں سوٹ رہے تھے مگر کر نہ سکے رسول کر نہ سکے اور جو بدلہ لینا چاہ رہے تھے انتقام لینا چاہ رہے تھے شاید اس بات کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے کہ اللہ نے اور ان کے رسول کے رسول نے ان کو دولت بند جو بنایا جنہے پہلے تو بھی پر پلتے تھے اور اب جو رسول نے دولتیں دیں تو شاید یہ اس کا بدلہ لے رہے وَحَمُّو بِمَعْلَمْ يَنَعْلُوْا انہوں نے کہا بارہ آدمی یہ چاہتے تھے کہ رات کو جب رسول کی سباری نکلے تو رسول کو مان جالے ایسے میں ایک مرتبہ رسول کو علم ہوا وہ جو کچھ سال بل بھائے بھائے علم ہوا اور رسول نے حضیفہ یمانی دکھا مار بھگاؤ تو حضیفہ کہتے ہیں میں گیا میں نے ایک ایک کو دے کے پہچان لیا میں نے سب کو مار بھگایا رسول نے بلا کے نزدیک بٹھایا اور نزدیک بلا کے کہا حضیفہ اب ان کا نام نہ لینا ایک لفظ کا علاوہ نہیں کیا ہے ایک لفظ کا علاوہ نہیں کیا ہے ورنہ ایک لفظ کا اضافہ چاہیے تھا شاہ عبدالقادر محدث جہلوی ہمارے مشہور بزرگ ہیں ہندوستان کے مشہور مفسر ہیں ان کا عجیب و غریب ترجمہ ہے اردو زبان کا اردو اتنی قدیم ہے کہ بعض مقامات پہ سمجھ میں نہیں آتی مگر اس آیت پر نوٹ لکھ کر بازوں لکھا ہے کہ چاہتے تھے کہ حضرت کو ختم کر ڈالے بارہ آدمی تیار ہوئے بارہ آدمی یہودی نہیں نصرانی نہیں پت پرست نہیں بلکہ یہ وہ کہ ماں نقمو اللہ نبناہم اللہ و رسولہو اللہ اس کے رسول نے جب کھانے کو خوب دے دیا جب کھا کے موٹے ہو گئے آیت دیکھئے یہ سورہ توبہ پڑھا رہا ہوں اگناہم اللہ و رسولہو اللہ و رسول اللہ کو جب دولت نے دے دی تو اب انتقام کی تو حضیفہ سے کہا حضیفہ نام نہ لینا تو حضیفہ نے کہا میں سب کو پہ جانتا ہوں مگر حب رسول ہے نام نہ لوں گا بارہ آدمی تھے بارہ پڑھا آدمی تھے یاد رہ گیا یہ سورہ توبہ سورہ مدنی ہے یعنی مکہ کی صورتیں ختم ہو گئی ہجرت ہو گئی مدینہ آگئے بدر کی لڑائی ختم ہو گئی اہت کی ختم ہو گئی خیبر کی بھی ختم ہو گئی کھندق کی لڑائی ختم ہو گئی اب سورہ پڑھا آ رہا ہے یعنی دسویں ہجری رسول کے رہلت کو ایک سال باقی ہے اور ایسے میں ارشاد ہو رہا ہے کہہ رسول فرائت کو سن یہ شروع پہ ارشاد ہو رہا ہے رسول انہوں نے کیا کیا تم کو معلوم ہے انہوں نے یہ کیا کہ دوسری جگہ جا کے سادشیں کی اب تصیر کے بعد پتا چلالا کہ سادش کی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوْا اب قسم کھا رہے ہیں کہ ہم نے سادش میں کی وَلَقَدْ قَالُوْا کَلِمَةَ الْقُفْرِ انہوں نے بے شک لقد بے شک کفر کا کلمہ کہا بے شک کفر کا کلمہ کہا اور جیسے ہی کہا کفروا بعد اسلام ہے اسلام کے بعد کافر ہو گئے اسلام کے بعد ایمان کے بعد نہیں کفروا بعد اسلام ہے اسلام کے بعد کافر ہو گئے وَهَمُّونَ بِمَا عُلَمْ يَنَا عُلَوْا اور چاہتے تھے کوئی کام کرنا ہم ارادہ ہم ارادہ کیا مگر نہ کر سکے اور یہ افلیت تھا کہ آپ نے ان کو بہت دے دیا تھا بہت مل چکا تھا تو اب حاشیہ پر شاہب القادر محدد سے دے لبی نے لکا بارہ آدمی تھے اور غزائفہ سب کو پہچانتے تھے ہمارے پاس نام ایک ہی ہے عبداللہ ابن عبائی جب کبھی ذکر آئے گا کہ وہ عبداللہ ابن عبائی ہوگا مگر عبداللہ ابن عبائی کے پردے میں اور بھی گیارہ تھے جب کبھی ذکر آئے گا کل بارہ آدمی تھے بارہ آدمی تھے جو مارنے کے لیے آئے ہیں جو شاہد القادر نے لکھا میں پھر شاہد القادر محدد سے دہلوی کے لیے رحمتوں کو طلب کرتے ہوئے آخر قرآن پہ جاؤں اور بحسٹوہ سورہ سورہ جمعہ یہ مدنی ہے سورہ جمعہ مدنی ہے اور اس سورہ میں رشاد ہوا اے رسول اذا راؤ تجارتا او لہوان فضو علیہا و ترقو کا قائمہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ سن لیتے ہیں کہ کوئی کاروان آیا تجارت کا مدینے میں تو نماز جمعہ میں تجھ کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو اب شاہد القادر محدد سے دہلوی لکھتے ہیں ہاشیے میں سورہ جمعہ کے کہ بھاگنے والے کتنے سے نہیں معلوم مگر بچ گئے بارہ یہ راوی ہیں جابر بن عبداللہ انساری کہ سوئی نماز ایسا ہوا کہ تجارت کا قائمہ میں آگیا ہے اور نماز میں جمعہ سوڑ کے سب باتیں اور بارہ آدمیوں سے رسول نے نماز پڑھی بارہ آدمیوں سے تو جابر کہتے تھے کہ میں بارہ آدمیوں کو پہچانتا ہوں بس مجھے کچھ اور کیا عرض کرنا ہے سوائے اس کے کہ کسی نے کسی نے اگر ذرا بھی کسی کو موقع ملتا تو یقینا یہ کہہ دیا ہوتا ذرا بھی موقع ملتا کہ یا علی تم بھی تو شلے گئے تھے نا کاروانے تجارت کو دیکھنے کے لیے کوئی کہا کسی نے کبھی کسی سے سنا کہ کاروانے تجارت آیا تو علی دھو کے شلے گئے تھے نہیں چون نہیں گئے تھے اس لیے جو قیبر میں نہیں بھاگتا ہے وہ نماز میں بھی نہیں اب سمجھ گئے نماز اور جن دونوں کی ایکی ضرورت ہے جو جن سے بھاگے وہ نماز سے بھاگے جن میں جس کے قدم جہاد میں جس کے قدم جمیں وہ اسی صورت میں جنتے ہیں کہ نفس کو بیچ کے آیا ہے جن رہے ہیں آپ جہاد میں جس کے قدم جمع ہیں وہ اسی لیے کہ سب کو چھوڑ کے آیا ہے نہ بچوں کی فکر ہے نہ بیوی کی فکر ہے نہ گھر کی فکر ہے نہ مالیں دنیا کی فکر ہے سر دینے کے لیے آیا ہوں جہاد میں آیا ہوں جس کو یہ فکر ہو کہ میں تو سب کچھ لٹا کے لنے کے لیے آیا ہوں لٹ جائے تو جب وہ بارکاہ رب الحزت میں کھڑا ہو تو اس کو کیا فکر ہے کہ کاروان تجارت آئے کے جائے میں جاتا ہوں کہ تاج کمپنی کے ترگمیں ضرور پڑھیں ہاں بڑے مفید ہیں شاہ عبدالقات مہدی سے دہلوی نے ہاشیہ میں لکھا ان کی خاصدوں میں بنجارہ بہت سا سامان لے کے باجہ بجاتے آیا مسجد سے سب بھاگ گئے یہ نیت کیا بندھی تھی یہ کس کے پیچھے نماز ہو رہی تھی یہ کونسی نماز ہو رہی تھی اور وہاں یادوہ ترکو کا آئے تھے تاریخ اسلام کو درست کرو تجارت کے قافلوں کو دیکھ کر یا کھیل گود کی باتوں کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں تجھ کو نماز میں چھوڑ تو جابر ابن عبداللہ انزاری کہتے ہیں رہنے والے بارہ اور یہ مدینہ کا راقعہ ہے جب اللہ کا رسول نماز پڑھاتا ہوگا تو کتنی جمعیت نہ ہوتی ہوگی مغرب کی نماز نہیں جمعے کی نماز اس لیے تاریخ اسلام کے لکھنے والے قدم قدم پر دشمنوں کی نگاہوں کو دیکھیں کہ کہیں وہ نکتہ چینی نہ کریں کنی اعتراض وہ تاریخ لکھو کہ جہاں فکر بلاند ہو یا تقیل بلاند ہو یا قرآن کے اساس تاریخ ہو کسی کا نقصان ہو تو ہو کوئی بگڑے تو بگڑے مگر تمہاری تاریخ نہ بگڑے تمہاری تاریخ نہ بگڑے کوئی نہ کہے کہ یہ ہے تاریخ اسلام قرآن میں تو یہ ہے تو عجیب بات یہ ہے قرآن تو محفوظ ہے نا قرآن تو مسؤون ہے قرآن تو اپنی حالت پر ہے قرآن کا مطالب تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کی تاریخ اس میں غلط ہو گئی تاریخ ہی کو بدنام کر دیں گے کہ تاریخ لکھنے والے اس طرح سے تاریخ لکھتے ہیں کہ جس کا زمانہ اقتدار ہوتا ہے اسی کی تاریخ لکھتے ہیں اسی کی تاریخ لکھتے ہیں اسی کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اسی کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں اسی کی عباحت کو عباحت جانتے ہیں اسی کی کراہت کو کراہت سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے نا اسلام تو ایک کے عمل کا نام ہے ہر ایک کے عمل کا نام ہے بہرحال آپ کے لئے راہیں ہیں راہیں ہیں اور ان راہوں کو دیکھئے فکرِ آزاد چاہے فکرِ آزاد چاہے اب اگر کوئی پلٹ کے پوچھے کچھ سرمایہ تمہارے پاس بھی ہے تاریخ اسلام کا تو یہ سر جھکنے والا نہیں ہے ہمارے پاس پوری امامت کی تاریخ تاریخ اسلام ہے یہ ندامہ تو نہیں ہے امامت کی تاریخ تاریخ اسلام جس میں آپ نے تو جورسپروڈنس کو علق کیا فقہ کو علق کیا ہمارے پاس تاریخ اسلام میں فقہ داخل ہے یہ کیا مسائل تھے کیسے بدلے کس مندل تک پہنچے ان مسائل پر گفتگو کبھی ہوگی مگر فقہ تاریخ اسلام کا ایک جدو مسلمانوں کی تاریخ کا جدو نہیں ہے میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کی تاریخ کا جدو 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 جائے گی اسلام کی تاریخ سائے اور اور جب وقت فکا کی تاریخ دیکھو تو کئی سو جلدوں میں جائے گی ایک ایک مسئلے پر ایک ایک کتاب لکھی جائے گی تو اب دو ہی راہیں آو وسط افلاق میں تقبیر مسلسل آو وسط افلاق میں تقبیر مسلسل یا خاک کے آغوش میں تسبیح ہونا جاؤ اب دو ہی راہیں ہیں یا وسط افلاق میں تقبیر مسلسل یا خاک کے آغوش میں تسبیح و منادہ وہ مذہب مردان خدا دا ہو خدا مست یہ مذہب ملع و جمادات و نباتات تو رہے ہیں اہل علم تو رہے ہیں یا وسط افلاق میں تقبیر مسلسل یا خاک کے آغوش میں تسبیح و منادہ وہ مذہب مردان خدا دا ہو خدا مست یہ مذہب ملع و جمادات و نباتات اب آپ ادھر جاننا چاہتے ہیں ادھر جان ادھر بلندیوں پہ جاننا چاہتے ہیں بلندیوں پہ جان بلندیوں پر میراج ہے پستیوں میں نہیں ہے منظمتی مسائل کو میں نے اس انداز سے نہیں دیکھا کہ دہا یہ سمجھا جا ہے کہ کوئی خاص طبقہ واری خیالات پہ پیش کیے جا رہے ہیں نہیں میں کمزوری دیکھ رہا ہوں اور وہ کمزوری نحایت عجیب و قریب اور اس پر زور دیا جا رہا ہے کہ تاریخ اسلام پڑھیں تو ہے کیا تاریخ اسلام ہے کیا تاریخ اسلام میں وجود اس کے کہ جب کب کی کسی پاکشاہ کا سکر ہوگا آپ یہی کہیں گے انگلیزوں نے بدنام کر دیا انگلیزوں نے بدنام ارے حد یہ ہو گئی کہ یزید کو حابد زاہد نمازی روزدار سنتِ رسول کا پاباند بنا دیا اور کہا تو وہ بہت پاباند تھا مگر اس کے بعد جب ادھر سے پھر انگلیز مورکوں نے آہستہ سے چھٹکی لی اور یہ کہا کانے کعبہ کو کس نے جلایا تھا اور مدینہ کو کس نے لوٹا تھا رسول کی قبر پہ گھولے کس نے بنوائے تھے کس کے حکم سے یہ ساتھ ہزار کا لشکر مدینہ میں گھس چکا تھا اور عبر اریزی ہو رہی تھے تو اس وقت سب چپ ہو گئے تاریخ لکھی انہوں نے ہمارے ہاتھ میں دے دی کل انہیں کے پاس ہے ہم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک مرتبہ ایک نئی چال چلتے ہیں وہاں پڑے بڑے ہسٹورینس بیٹھے ہوئے ہیں مستشرقین یورپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کل ہٹی اس نے تو اقتماعہ کر رکھا ہے تاریخ اسلام تو ایسی صورت میں اب کسی اور پر نظر نہ جائے اب کسی اور پر نظر نہ جائے اب بے باق صداقت کے ساتھ آؤ آؤ اور یہ کہتے ہوئے چلو کہ بس اسلام کو لیں گے اسلام کو لیں گے جہاں جہاں اسلام ہے تاریخ ہے یہ آخری جملے اسلام جہاں ہے تاریخ ہے جہاں مسئلہ ہے تاریخ ہے جو مسئلے پر چھا گیا یا جو مجسم مسئلہ ہو گیا وہ تاریخ ہے اسلام تاریخ ہے یا وہ تاریخ ہے جو اسلام کا نمونہ بچ جائے تو پھر اب پادشاہ نظر نہیں آئیں گے پادشاہ نظر نہیں آئیں گے کچھ اور ہستیاں نظر آئیں گے ممگنہ ہے ممگنہ ہے صفیاء اکرام ایک حض اٹھائیں میرے اس جملے سے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ اگر دو لوگ بھی آئے دا ہیں اس تاریخ میں جنہوں نے پورے دنیا میں اسلام کو پھیل آیا جب اسلام کی تاریخ آئے گی تو یہ بھی لکھا جائے گا یہ بھی لکھا جائے گا مجھے اعتراض نہیں مگر یہ ہے مگر یہ ہے کہ کسی صورت ملوکیت کو تو ہٹانا پڑے گا ملوکیت کو تو ہٹانا پڑے گا اور اس ملوکیت نے بڑا نقصان پہنچایا بڑا نقصان پہنچایا اب یہ آخری مندل میں پھر ایک مندل کسی monstrہ کی تاریخ بڑا نقصان ہے ملوکیت عمی بڑا نکھییا fan موسیقی بہت سپر سکون سے آپ نے تقریبیں سنیں صرف ایک منجد اقبال کہتے ہیں کہ حسین نے قیام کیوں گیا آخر کھڑے کم ہو گئے یا دت برس حسین چکتے اور قد دت برس حسین چکتے اقبال کی نگاه میں یہ ہے کہ چون قلافت رشتاز قرآن بسیخ جب قلافتنا قرآن شا رشتاز دواری رشتاز قرآن بسیخ رشتاز قرآن بسیخ رشتاز قرآن بسیخ جب بریت اور آزاد یہ شکر کا جنات ہوتا گیا قلافت نے قرآن جب رشتاز دواری لیا خوص انسر جلوائے خیر العمام یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام کہ وہ پہترین امت کا سردار خواہ ہو گیا خوص انسر جلوائے خیر العمام سن صحاب قبلہ بارہ در قدام جیسے قبلہ سے عبر آئے بارشتہ لیے ہوئے اور پر زمین کربلا باری دورا پر زمین کربلا باری دورا لَا لَدَرْ وِلَانْهَا تارید الرَّبْ جب قلافت نے قرآن ترشتہ توڑ لیا تو قیر العمام اسلام کا سردار اٹھا کربلا کی زمین پر عبر کی طرح سے آیا مکہ سے آ رہا تھا اس لئے اس کو کہا صحاب قبلہ چون صحاب قبلہ بارہ در قدام پر زمین کربلا پاری دورا کربلا کی زمین تو برس کے چلے کہا ہے تاریخ اسلام یہ ہے آپ کا فلطبی تو اسلام کی تاریخ میں کربلا کو تم نے کتنی جگہ دی اسلام کی تاریخ میں کربلا کا کیا مقام ہے تم نے کربلا کے لیے تین سطحیں چھوڑی ہے تاریخ اسلام میں کہ یدین پادشاہ تھا پغاوت ہوئی حسین قتل کیے گئے یہ تاریخ کا حق ادا نہیں ہوا یہ تاریخ کا حق ادا نہیں ہوا بلکہ بلکہ صحیح معنی صحیح معنی میں تاریخ میں جال کیا گیا جال کیا گیا اس لیے کہ دیانت نہ دیں لکھنا ہوتا تو یہ لکھتے حسین قتل کر دیئے گئے اور بہنے دربدر ہو گئے جب آپ کے سامنے ملہ ابو عساق اس فرائنی کا مقتل موجود تھا جب آپ کے سامنے طبقات ابن سعید جیسی کتاب تھی جو ہماری نہیں ہے اتنی اہم کتاب طبقات ابن سعید جو آج کورس میں ہے وہ کتاب موجود تو پھر اس کتاب کا حوالہ دے کہ گرولا جب ختم ہو گئی حسین قتل ہو گئے تو پھر زینب کہاں گئی زینب کہاں گئی ہے کوئی معذرت کسی تاریخ کے لکھنے والے کے پاس یا کوئی یہ کہتا ہے کہ بھیج دیا مدینہ کو بھیج دیا پڑے احترام کے ساتھ حکم دیا اتنے زیاد کو کہ حسین قتل ہو گئے اچھا ان کے اہلِ بائیت کو بھیج دو نہیں ایسا نہیں جب ابن زیاد نے کوفے سے لکھ بھیجا ہے کہ آئے ہیں سا بھیجو کوفے سے شام تک پتیس منزلیں پتیس منزلیں سولہ دن میں تیمی ہاں ہے وہ بچے جو ماں سے جدہ ہو گئے ہاں ہے وہ بچے جو ماں سے چھین لیے گئے اللہ آج سفر کی پہلی تاریخ ہے آج سفر کی پہلی تاریخ ہے آمد آمد حرمِ شاہ کی دربار میں ہے آمد آمد گھرمِ شاہ کی دربار میں ہے تو سن سکیں گے مگر سننا پڑے گا اس لیے کہ دسویں محرم اگر حسین اتنے علی کی سرکار یہاں ہے تو میں عرض کروں گا فاتمہ کی جان دسلی محرم کو آپ تھے عباس تھے حاسم تھے علی اکبر تھے حبیب تھے مسلم تھے رسول کے نواسے آج زینبہ کے لئے آمد آمد حرم شاکی دل بار مہے شابر کا دل بار شاکی کا دل بار ظالم کا دل بار مصطبت کا دل بار شراب خار کا دل بار اور ایسے میں جل جہاں تک پہنچاتا امام فرماتے ہیں اکونا بے ہبالن و ربقونا مثل لغنامی جب ہم اترے ناکوں سے رسیاں لاکے سب کو باندیا رسیاں لاکے پاندیا ارے کس کی اولاد ہے یہ یہ کس کی اولاد ہے اللہ کے رسول تفصیل امام تانو العابدین نا دی معصوم کی تفصیل ہے امام باقر نا دی امام باقر فرماتے میرا گلہ باندار اور سکینہ بی بی کا گلہ باندار زینب کا بازو باندار امام کلدون کا بازو باندار آؤ پال بی بیوں کو باندیا بی بیوں کو باندیا دربار میں جانا ہے عابد بیمار کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپی سے زیادہ کسی کو بہادر نہیں دیکھا میں نے اپنی پھوپی سے زیادہ کسی کو شجاہ نہیں دیکھا جب بی بیوں کو باندیا تو ایک مطلب سکھ کو دیکھتے کہا گھبرانے نہیں گھبرانے نہیں میں ہوں ساتھ میں بات کروں گی شقی سے کوئی نہ گھبرانے چلو بی بی چلو عابد بیمار تم بھی چلو عابد بیمار کرتے ہیں ہم نے دربار کے پہلے درباروں کو تائے کیا ساہنی درب پانچو سبار درباروں کو کھینچے کھڑے تھے ہم نے دربار کے دوسرے درباروں کو تائے کیا دانی جانب ایک ہدا سبار درباروں کو کھینچے کھڑے ہوئے تھے یلی اپنا خودت کو احتشام بتنا رہا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کا تائجدار کس طرح سے اپنی سوچ کی نمائش کرتا ہے ایک ایک دربار کو تائے کیا چھ دربار دے تائے ہو گئے امام عابد بیمار کرتے ہیں میری پپی بلد جلال ایک ایک خلق دیکھتے ہیں اور ایک ایک بی بی کو سبارتے ہوئے پنا بنا گے پڑھ نہیں تھی جب چھ دربار دے تائے ہو گئے اور ساتھوہ دربار نہ کھلا تو دیکھا سات سو کچی نشید سات سو کچی نشید بیٹھے ہیں میں تھد لیا میری منزل کئی اور تھی انشاءاللہ کل دیکھا سات سو کچی نشید بیٹھے ہیں دیکھا کہ ہر ایک امیر قبیلے کا خدہ محجم کے ساتھ ہے ساتھ میں دربارے پہ جا کے رکھے ہیں زمین میں بیٹھے ہیں لوگ دھوڑے تازی آنے لے کے کیا ہشتھی چھو نہیں ہے آبیدہ دیمان میں زنجیروں کو تھاما آکھوں کو جھوڑ کے کہا خوبی اممہ اب تک تو برابر آئیں خوبی اممہ یہاں تک تو برابر آئیں اب یہاں سے آگے جانا ہے نا تو کہنے لگی بیٹھا ایک چیسی رمضان کو جب بابا دنیا سے جا رہے تھے تو میرے کاندھ میں کہہ کے کہے لائنب گھبرانا نہیں میں رہوں گا لائنب گھبرانا نہیں ہلی رہے گا تو بیٹھا جب بابا کو تو پکاروں یہ کہہ کے نجس کی طرف مکیا کہ بابا لائنب گا لائنب گا لائنب گا لائنب گا لائنب گا لائنب گا لائنب уляр موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی